اس میں نا ڈیفرنٹ سٹیجیز ہیں اس میں جو پہلی سٹیج ہے اس کو ہم رومنٹک سٹیج کہتے ہیں یہ انفیچویشن کی سٹیج بھی ہوتی ہے فور ایکسیمپل آپ نے یونیورسٹی میں کالج میں ایک لڑکی دیکھی ایک لڑکا دیکھا اور آپ کے مائنڈ میں ہر انسان کے مائنڈ میں خوبصورتی کا ایک امیش ہوتا ہے جیسے وہ لیلہ مچنو کے بارے میں ایک میں نے بات پڑھی تھی اب آئیڈونڈ نو کہ یہ کتنی اتھینٹک ہے کہ کسی نے مجنو سے یہ کہا کہ تیری لیلہ کتنی کالی ہے تو اس نے کہا کہ تمہاری آنکھ ہی کالی ہے تو میں نہیں پتا کہ لیلہ کتنی خوبصورت ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہر انسان کی نا جو ایک خوبصورتی کا میار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ اٹھ سبجیکٹیو میٹر آپ کے لیے ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی میرے لیے وہ چیز مننگلیس ہوگی تو ہر انسان نے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے اس نے اپنے مائنڈ میں ایک فریمورک بنایا ہوتا ہے اپنے آئیڈیل کا کہ یہ آئیڈیل لڑکی ہے یہ آئیڈیل لڑکا ہے اچھا آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی وہ ایک لڑکا ایک لڑکی آپ کے اس آئیڈیل ایمیج کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں یہیں وہ لڑکی تھی جس کی مجھے تلاش تھی یہیں وہ لڑکا تھا میرے ہوابوں کا شہزادہ جو مجھے چاہیے اور آپ اس کے بارے میں جیسے ہی سوچتے ہیں سوچنے سے آپ کے اندر فیلنگز ڈیویلپ ہوتی ہیں فیلنگز سے ایموشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں اور ایموشنز کون سے ڈیویلپ ہوتی ہیں محبت کے لب کے اچھا جب یہ محبت کے emotions develop ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے پیار ہو گیا اچھا اس کو ہم کہتے ہیں romantic stage اچھا اب for example آپ نے اس سے ہارے محبت کر دیا ہے اور opposite side سے آپ کو green signal آ گیا کہ جی it's fine اب ہوتا کیا ہے اس stage میں جس کو ہم infatuation کی stage کہتے ہیں اس میں دونوں جو figures ہیں وہ اپنا the best portrait کر رہے ہیں لڑکا اگر ساتھ دن بعد نہاتا ہے تو وہ اب روز نہانا شروع کر دیگا یا at least اس نے جب بھی اس سے ملنا ہے تو اس نے پوری تیاری کے ساتھ اس نے اپنا the best لباس پہننا ہے اگر وہ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں تو اس نے چاہے اپنے roommate سے دوست سے I mean کچھ چیز لے کے اس نے اچھی pen پہننی ہے اس نے اچھی shirt پہننی ہے اس نے perfume جیسے دیسے کیا لگا کے اس کے سامنے جانا ہے اچھا جو لڑکی ہے لڑکی بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ لڑکی نے کیا کرنا ہے proper اپنی grooming کرنی ہے I mean make up کرنا ہے اپنا the best آپ ایک جو اس کے سامنے present کر رہے ہیں اور یہ جو stage ہے اس میں جو آپ کی اکل ہے وہ گھاس چرنے چلی جاتا ہے yes true sad but true اچھا یہ سو مجھے زیادہ ہنسے چونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھے ہیں کہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ایسے professionals ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آیا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اتنے society کو ڈیل کرتے ہیں public کو ڈیل کرتے ہیں ہم corporate world کے لوگ ہیں تو لیکن سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے کیسے ہو گیا ہے تو اس میں آپ کی اکل جو ہے i mean آپ کا جو intellect ہے وہ کام نہیں کرتا آپ چیزوں کو emotionally دیکھ رہی ہوتے ہیں آپ rationally نہیں دیکھ رہی ہوتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتے ہیں اب دیکھیں نا آپ کے پاس ایک as a psychologist میں بات کروں آپ کے پاس ایک لڑکا آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی کرنی ہے اگر میں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گا میں بھگا کے لے جاؤں گا اچھا وہ دیکھیں اس وقت یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر میں لڑکی کو بھگا کے لے جاؤں گا میں اس سے court marriage کروں گا تو اس سے میرے ہاندان کی respect پر کیا فرق پڑے گا اس کو اس وقت اپنے ماں باپ کی عزت نہیں نظر آ رہی ہوتی اس کو یہ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اگر اس کی گھر میں دو دن بہنیں ہیں اور ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں تو ان کی جو ایک family reputation ہے اس پر کیا impact پڑے گا جب ایک لڑکی گھر کی دہلیز پار کرتی ہے جب ایک لڑکی court marriage کرتی ہے جب ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کرتی ہے جب ایک لڑکی dating culture میں ایک اچھ نبی کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور اس میں وہ تمام moral اور جو religious values ہیں ان کو وہ violate کرتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو rational ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا آپ چیزوں کو emotional standing پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ emotional standing پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ love hormones پیدا ہو رہے ہوتے ہیں excitocene پیدا ہو رہا ہوتا ہے dopamine پیدا ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر ایک اور hormone ہے آپ بتائیں گے excitocene ہے dopamine ہے serotonin ہے serotonin یہ love hormones ہیں اور جب یہ hormones پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو اچھا feel ہوتا ہے باہر گرمی ہے باہر شدیر صدی ہے لیکن آپ کے اندر کا محسم دیو ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے سر ہم اس کو کیا love at first sight کا نام دے سکتے ہیں جو یہ بھی ایک term use ہوتی ہے دیکھیں فریال جو infatuation it's all about love at first sight اور آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں اور آپ اتنا ڈوب چکے ہیں کہ آپ اپنا the best اس کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں آپ بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں اچھا پھر اس میں میں آپ کو ملے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ محبت میں حقائق پر مبنی وعدے وعدے کرتے ہیں یہ وہ stage ہوتی ہے کہ جس میں آپ irrational وعدے وعدے کر رہے ہیں for example ہم سویزر لینڈ جائیں گے ہم ہنیمون جو ہے نا وہاں پہ آپ future کی plannings کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کی family کی norms یہ ہیں کہ cast سے باہر تو آپ شادی نہیں کرتے مثلا میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی سر پیار ہو گیا گھر والے نہیں مان رہے گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ چودری ہوتے ہیں لڑکی فیملی سے ہے لڑکی گجر فیملی سے ہے لڑکی جو ہے وہ بڑائی فیملی سے ہے یا آپ مطلب میں کسی cast کو اللہ معاف کرے کہ مطلب وہ نہیں highlight کر رہا جس میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کا جو i mean financial background ہے وہ بہت strong ہے اور آپ jobless ہیں آپ جو degree کر رہے ہیں اس میں آپ کو بیس پچیس ہزار سے زیادہ سرلی نہیں ملے گی آپ کی life میں کوئی بڑا گول ہی نہیں ہے لیکن آپ نے وہ خواب اتنے بڑے بڑے پالی ہیں آپ ایسے بڑے بڑے وعدے وعید کر لیتے ہیں کہ بندہ اس stage میں enjoy ہی enjoy کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنے محبوب کے اندر کوئی حامی نظر نہیں آتی اگر کوئی اس کی حامی کو highlight کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی ہے اور آپ کے اندر شدید قسم کی possessiveness بھی آ جاتی ہے for example ایک لڑکی ہے آپ اس کے ساتھ relationship میں ہیں اور آپ کا اپنا ہی دوست اگر اس سے تھوڑی سی بات کرے گا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی آپ کہیں گے کہ یار یہ بات کیوں کر رہا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی ہے اور آپ ایک لڑکی کے بیچے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں کہ بھئی تم نے آندہ اس سے بات نہیں کرنی اور پھر possessiveness کا یہ level ہوتا ہے اب جو میں آپ کو بڑی مذہی کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایسے لڑکی آتے ہیں کہ سر اتنے سال سے relationship میں ہیں لیکن وہ میری بات نہیں مانتی میں اس کو کہتا ہوں کہ تم یونیورسٹی میں نکاب کیا کرو تم دبٹہ ہوڑا کرو لیکن وہ میری بات نہیں سنتی تو اس قسم کی باتیں تو یہ possessiveness ہوت کو the best present کرنا اور اس کی اچھائیوں کو ڈسکس کرنا اور ایک pleasure centric موڈ میں رہتے ہوئے جسٹ آپ ایک happiness والے محول میں ایک fantasy world جس میں rationality کا کوئی وجود نہیں ہے آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی family کی کیا norms ہیں آپ کا financial status کیا ہے آپ کا status کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک چل رہے ہیں اب میں آپ کو